ویڈ سٹی جرنبھرز کی خاص پیش کشت جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھہ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی چیئرمن اے ایڈین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی شہر حیدرباد میں سٹوڈنٹس کو دھوکہ دینے والے بہت سارے ایجنٹس اور کنسلٹنسی کے واقعات پیش آ رہے ہیں ایسا ہی ایک دھوکہ دہی کا کیس سائف آباد پولیس اسٹیشن لیمیٹس کے تحت لکڑی کا پول پہ موجود ریان کنسلٹنسی نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو یوکے میں ورک پرمیٹ اور جاب دلانے کا جھانسہ دے کر دھوکہ دیا جس میں سے ایک خاتون سرورت وارسی جس کو ریان ویساس نے چارلاک روپے لے کر دھوکہ دیے اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ریان کنسلٹنسی ایک دم سائف آباد پولیس اسٹیشن کے بازو واقع ہے جہاں سے یہ لوگ معصوم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں ہماری ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند آئی پی ایس سے گزارش ہے کہ آپ خود پرسنلی ایسے کیسز دیکھیں کیونکہ لوگ محنت کر کے پیسے جوان کر رہے ہیں اپنا پیسے کے لئے پیسے دیتے ہیں اور یہ چیٹنگ سائف آباد پولیس کے لئے پیسے دیتے ہیں ہے؟ جمہ Sav Mattfather ، دشيد ہی منطور کی عنہ مارک کی ایڈالا اس حرک کا م草 حرکت دا ہمارہ میں ل ہمارک کی چیز Kollege، اس نے العمارک کی ایڈالا اس JONتور کی سفر brainstorm Nou چیز کو بئندмен قرานیک سے دیکھ لگتا دراؤ why takiej موانتی ک entries encant رات پر وہاں prze NSW ڈالا feel a FORD آخر کندگی ، چیزThank Family Having with our money habit خیار یہ ہگرا آی تو ہدای ملاک کیاار�گ چیز میں جے Partner میں بھی کسپ ذری دیکھوковے خوشمال ، ا並م unterschiedowa презentin میرا نام سروت وارسی ہے میں پونہ سے آئی ہوں یہاں پہ میں ہیدر آباد میں ٹولی چوکی میں رکھی ہوں اپنے بھائی کے پاس لیکن میری جوب پونہ میں ہے ایک ریان ویزا کنسلٹنٹ ہے جس نے مجھ سے پیسی لیے تھے چار لاکھ روپے ویزا کے لیے بولا تھا یوکے کا ورک پرمیٹ دلوائے گا لیکن نہ ہی اس نے کام کیا ہے ابھی تک اور نہ ہی اس نے ریفنڈ کے لیے کچھ بولا ہے ایک مہینے بعد میں نے جب بولا کہ کیا فالو اپ لیا کہ کیا ہے میرا فائل کہاں ہے کہاں تک ابھی تک پہنچا ہے تو وہ مجھے کوئی رسپونس بھی نہیں ملتا کال بھی وہ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں تین فالو اپ میں نے لیا پھر میں آئے آفیس میں میں نے کہا مجھے میرا ریفنڈ چاہیے تو انہوں نے ریفنڈ کے لیے ایک چیک دے دیا سائن کر کے لیکن دس دن بعد کے لیے پھر میں جب چیک کلیر کرانے گئی تو پتا چلا وہ اکاؤنٹ فریز ہوا ہوا ہے تو اکاؤنٹ فریز اکاؤنٹ کا مجھے چیک دیا گیا تھا اس کے بعد بھی میں نے ریان کو بولا اکاؤنٹ فریز ہوا ہوا مجھے الٹرنیت سولیوشن دو مجھے پیسے نہیں مل رہے آپ پیسے بھیجو میرا اکاؤنٹ میں تو انہوں نے کہا ون ویک کے بعد آؤ پھر ون ویک کے بعد بھی میں گئی پھر انہوں نے کہا کہ آپ بارہ سپٹمبر کو آؤ تین بار انہوں نے کمیٹ کر کے نہیں دیا مجھے پیسے تو اب مجھے ان پر کوئی